ہر بچہ اپنی عمر کے ساتھ یوہا ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ زمانے کا یہ دستور اس زمانے کا آئینہ جیسا لگتا ہے۔ جہاں ہر انسان اپنی ہر سانس میں اپنے بچوں کو اپنے بڑے بوڑھوں کے سمان کا پاتھ پڑھاتا ہے۔ لیکن اصل میں وہی بوڑھے ہر سماج کے اندھیرے کونوں میں اپنی اکیلی، بے سہارا، بے آرو مددگار زندگی کے باقی بچے دن اس اوبے ہوئے انداز میں گزارتے ہیں کہ جیسے اس دنیا سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایسے میں آرثک اصورکشہ، بوریت، ڈر، خراب سواست، ایک آنگی جیون، کھین آتم سمان ان کی نیتی بن جاتا ہے۔ پاریوار کے ہی لوگ انہیں پرطاڑت کرتے ہیں۔ انہی سب کارانوں کے چلتے بھوزرگوں کے ایک ایسے سموہوں کی آوشکتہ درپیش ہوتی ہے جو انہیں جاگرد کر سکے، اپنے آدھکاروں کے پرتی سچیت کر سکے۔ انہیں ایسی کشلتہ دے سکے جسے وہ اپنے آتم سمان کے لیے، اپنی سوویدھاؤں کے لیے، آرثک اور ساماجک سورکشہ کے لیے کارے کر سکے۔ اور خود سویم کے لیے سشکت بن سکے۔ ایسے میں ایک ورد سویم سہائتہ سموہ کافی کارگر سدھو ہو سکتا ہے۔ جس میں ورد دھجن ساموہی کلاب اٹھا سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ پنام درہاں پنام آہ سال کی اچھی رہے بھوزرگ سانستاج ہیل پہ جن دیا تا وہ سب بھوزرگ کاج کریں چھے تا یوہو گام میں شروع بھیلنے کی کچھ کاج ہونا چاہیے بھوزرگ ساتھ میں گروب بندتے، خلی بھوزرگ کے لیے اور سک کرنا ہے تا بھوزرگ لیے گروب بندتے، تو اتا اور سب سوال ہیتے، جے پوچھوے آنکھا پوچھوے، لیکن سربے کرنا چاہیے، ٹھیک چھے؟ اپنے ویچاروں اور انوبھوٹیوں کو ویقت کر سکتے ہیں، اپنے سنگٹھن کے بل پر اپنے لیے کئی کام کر سکتے ہیں، سنگٹھن کے ذریعے اس سمہوں کے لیے کئی سو بدھائیں جھوٹائی جا سکتی ہیں۔ ایک دوسرے سے جانکاریاں پرابت کی جا سکتی ہیں، اپنے ادھیکاروں کے بارے میں جان کر انہیں پرابت کرنے کی دشا میں بڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سویم ساہیتہ سمہوں انہیں آرثک سرکشہ دے سکتا ہے، وہ سرکاری ساہیتاؤں کا لاب اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے سویم ساہیتہ سمہوں کے لیے کسی بھی گاؤں میں سمان ساماجک ستر، سمودائے، ورگ یا ایک جیسا کارے کرنے والی دس سے بیس بزرگ لوگ جو سویم ساہیتہ سمہوں کے بارے میں جانکاری پانے پر اس میں حصے داری کے اچھوپ ہوں، اس سویم ساہیتہ سمہوں کے سدستے بن سکتے ہیں۔ امومن ایسے سویم ساہیتہ سمہوں ایک ہی گاؤں میں ہوں تو اچھا ہوتا ہے۔ لیکن وشیش پرستیتیوں میں یا بھوگولک جنسنکھیا کے آدھار پر گاؤں کی سنکھیا بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ ایسے میں گاؤں کے بزرگوں سے اس طرح کے سویم ساہیتہ سمہوں کی باتچیت کی جا سکتی ہے۔ ہم سب یہ سیرپ یہ سمیں گئی چھے کہ بزرگ ہمارے پھیندے ہیں پاہ ایک السب بات ہے۔ اور کونوں کونوں بات میں چھے آہے کس بات ہے۔ ایک بھر چلو تاب بٹی مکر لے چھے۔ چلو تاب چلو تاب گھر چلو تاب چلو تاب بچی سب اینگر پہلی بار باتچیت کرنے پر اس سموہ کو جس میں ویدھوہ محلہ یا شارعرک روپ سے لاچار لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے سویم ساہیتہ سموہ کے لابوں، نیاموں، شرطوں و کاری سنچالن کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہم کبھی سوٹ گا یہ بچاری سب دی بیشتے یا مزدوری کرتے یا بیٹھایا کرتے یا بیٹھایا کرتے یا باہد دیا باہد دیا باہد دیا بہد درسالے ہاں کھتے تا اے ہی حساب سے بات کرنا کہ سب کا ایک رنگ ہونا چاہیے بچہ جن لے ہیں وہ ترہا پالے چھے پوستے چھے بڑا کرے چھے بڑا کرے چھے بڑا لائک بناوے چھے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بزرگوں میں وشواس پیدا کیا جائے اور انہیں اس طرح کے سموہ میں شامل ہونے کے لیے پریرد کیا جائے لیکن ساتھ ہی یہ بھی صاف ہونا چاہیے کہ یہ سموہ نشچت نیاموں کے انترگت کارے کرتے ہوئے ہی سفل ہو سکتے ہیں ان نیاموں میں سموہ کی نیامت بیٹھ گئیں پدادکاریوں کا چناؤ سموہ میں ہر طرح کی باتچیت و ابھی ویقتی کے سوطنتر تھا لین دن سب کے سامنے ہونے کی بات ہے تھا سموہ میں ہونے والے ہر کارے کی جانکاری سب ہی صدسیوں کو ہو اس کی بات جتا سموہ کی ہر کارے واہی کو لکھنے اور سب کی سہمتی کے طور پر سب کے دستخط یا انگوٹھے کے نشان کا لگانا سموہ میں پیسے جمع کرنا بینک سے ادھار لینے اس کے بھوکتان آدھی کی جانکاری سب کو ہونی چاہیے اور ہر سال سموہ کا آڈٹ ہونا چاہیے موسیقا 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 ایک بار ایسے سویم ساہیتہ سموہ کے بن جانے پر پرارمبھک طور پر سموہ چلانے میں ان کی مدد کرنی چاہیے جیسے پدادھکاریوں کا چناب ہو پدادھکاریوں کے کارے جن میں بیٹھک بولانا سنچالیت کرنا سدسیوں کو کام دینا سموہ کے بہیک ہاتھا کا سمحلنا اور سموہ کی ڈائری لکھنا سرکاری یوجناؤں کی جانکاری جھٹا کر سدسیوں کو دینا ان یوجناؤں کا لاب اٹھانے میں سدسیوں کی مدد کرنا سرکار کے کی نیم چھے کگڑا پینسن بیٹھنا چاہیے اپی ایل والا کے لئے لیکن پرابدھان نہیں چھے اپنا سب کے اٹھاں بی پی ایل والا کے لئے پرنام چھے ہمارا ہمارا سر بہت کشت بھیار ہالیا گریب آدمی چھے دویٹا بیٹھا پوتا ہویا سر نہ ہمارا روٹی ملے یا پانی ملے یا تائکے ایتیات میں چھے ہم اپنے سب کے لگ میں پراثتاورا کھلیا یہ ہمارے بہاری عوستہ میں کونو سمہ دھان اپنے سب چھے ہمارا کریو چھے موسیقی موسیقی ایتیات موسیقی ایتیات موسیقی ملی آئے مار اور جب سو صحیح نہیں ہوئی تو ترا کیسے بہت ڈانڈ ملتا ہے یہ تیک سموں کے سدس رہی ہے سب آدمی کے لیے جتروہ جی کے بجھے لیے انکر لڑکوں کے بجھے لیے آپ سے انا نے ہونا چاہیے ہم جے کے لیے گلتی کے لیے باپ سے ہم آپ ہی ماننے پدہ دھکاریوں دوارہ ان کاموں کو سمجھ لینے کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سموں سویم اپنی کاریوائیوں کا پریچالن آسانی سے کر پاتا ہے سویم ساہیتہ سموں بننے کے بعد پہلی اور آوشک ضرورت سموں کی نیامیت بیٹھکیں ہوتی ہیں سویم ساہیتہ سموں کی دوسری ضرورت نیامیت بچت کی ہوتی ہے یعنی سموں کے سبی سدسیوں کو مہینے میں ایک بار سموں میں بچت کے لیے کچھ پیسہ دینا ہوتا ہے یہ پیسہ کتنا ہو اس پر سموں کی نیامیت بیٹھک میں باتشیت ہو سکتی ہے اس پیسے سے کسی وپد کی حالت میں مدد مل سکتی ہے جما پونجی سے کوئی کام شروع کیا جا سکتا ہے کرز چکایا جا سکتا ہے ادھار چکایا جا سکتا ہے اور بھوشے کے لیے کوئی یوجنا بنائی جا سکتی ہے سب سے بڑی بات کی ایسی بچت سموں کے سدسیوں کو کسی آباد ستیتھی میں وشواس بند ہتی ہے تیسرے سموں کے سدسی سموں سے ادھار لی سکتے ہیں یہ ادھار صرف سموں کے سدسیوں کو ہی مل سکتا ہے اس میں بہت ہی کم بیاز لگتا ہے جو سموں دوارہ نشت کیا جاتا ہے اور یہ ادھار آسان کشتوں میں چکایا جا سکتا ہے ادھار کی اوشکتہ یدی ایک سے زیادہ سدسی کو ہو تو سموں آپس میں بات کرے اور جس کی ضرورت زیادہ ہو اسے کرز دیا جا سکتا ہے سویم ساہیتہ سموں ایک ایسا سموں ہوتا ہے جسے بینک دوارہ کم بیاز در پر ادھار مل سکتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بزرگ کبھی وقت بے وقت ضرورت پڑھنے پر گاؤں کے مہاجن کے چنگل میں نہیں فستے جن سے لیے ادھار پر مول سے زیادہ بیاجدر ہوتی ہے دوسرے سویم ساہیتہ سموں اپنا ہوتا ہے اس کے صدق سے آپ کے اپنے روزمرہ کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں اس لیے آپد وپد کے سمائے آدھی رات کو بھی مدد آسپاس ہی حاصل ہوتی ہے چوتھی کرز کی نیمت آدائیگی کسی بھی سموں کے صحیح سنچالن کی پوروشرت ہوتی ہے یدی کسی سدسے نے ادھار لیا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادھار کی آدائیگی کرے اس کے لیے آدائیگی کی شرطوں جیسے بیاجدر، کشتوں، آدھی پر سدسیوں کی سویدھان اُسار نشجد کیا جا سکتا ہے سویم ساہیتہ سموں اپنی سویدھان اُسار، بیاجدر اور ادھار کی شرطوں کو نشجد کر سکتے ہیں پانچواں یہ کہ سموں کو اپنی ہر گتی ویدھی بیٹھک میں ہونے والی ہر باتچیت یعنی ہر چیز کو لکھنا ضرور چاہیے تاکہ سند رہے اس کے لیے الگ الگ کتابیں ہو سکتی ہیں جیسے رجسٹر، مینٹ بک، سدسیوں کی پاس بک، کیش رجسٹر آدھی چھٹا سموں میں ایک جڑتا کا ہونا ضروری ہے یہ ایک جڑتا ہی آخرکار سموں کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جو کسی بھی آپات ستھیتی میں سموں کو سرکشت رکھتی ہے سموں ایک دوسرے کو جانے، سمجھے ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تطپر رہے اسی طرح سہی کارے سنچالن ہوتا ہے اور سموں وکاس کرتا ہے کئی بار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اشکت بزرگ سموں کی صدسیتہ میں بھاگیداری نہیں کر پاتا تو سموں خود ہی بہت تھوڑی تھوڑی ویکتیگت مدد کے طور پر پیسے جمع کر کے اس بزرگ کی آرثیق اور ساماجی کی مدد کرتے ہیں اس طرح بزرگوں کے یہ سویم سہیتہ سموں صرف اپنی ہی نہیں اپنے جیسے بیمار، لاچار اور بے سہارا بزرگوں کی بھی سہیتہ کرتے ہیں اور انت میں آتا ہے ساموہک اپکرم یعنی سموں کے سدسیوں کے آرثک ستر کو انت کرنے کے لیے انہیں چھوٹے ستر کے ساموہک اپکرم لگانے اور چلانے کے لیے پریرد کرنا ہم نے ساموہ سے دس ہزار روپیہ لیے اور وہ روپیہ لے کر کے ایک تھرے سر خرید لیے اور ان سے کما کر کے ایک چکی ہلر بھی لے لیے جیسے ہوتا ہے دو سو چار سو پانچ سو کر کے ہم مہنے مہنہ انکارین لیتے گئے لیکن سب انہیں ہم نے چکا دی کسی بھی سویم سہیتہ سموں کے لیے یہ ساتھ سوٹر بہت ہی مہتوکون ہوتے ہیں اس طرح سموہ کا نرمان کرنے کے بعد سموہ چلانے نیمت بیٹھکیں کرنے آرثک پربندھن یعنی بچک ادھار ادھار کی ادائیگی وہ انی پریرک باتچیت آدھی کے ذریعے ایسے سویم سہیتہ سموہ کو بزرگوں کے جیون ستر کو ان کی ساماجگ آرثک راجنیتک اور ویکتگت کھشمتہ کا وکاس کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کے سویم سہیتہ سموہ اپنے سفل کارے سنچالن سے صرف اپنے سدسیوں کو ہی لاب نہیں پہنچاتے بلکہ سدسیوں کے جیون ستر میں ہونے والے وکاس کا فائدہ انتتہ پورے سماج کے وکاس کی دشا میں کارے کرتا ہے وہ بزرگ جنہیں کل تک بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا جو خود بھی اپنے جیون کے باقی بچے دن گن رہے تھے آج بڑھ چڑھ کر گاؤں کے ساماجگ راجنیتک جیون میں حصے داری کر رہے ہیں اپنے آرثک ستر کو انت بنا کر پریوار کی آرثک سہائتہ کرتے ہوئے انہیں اپنے پریواروں میں ہی بوجھ نہیں بلکہ سمجھان جنک ستھان حاصل ہوا ہے سویم سہائتہ سموہ کے یہ بزرگ اپنے سموہ میں جن ادھکاروں یو جناؤں آدھی کی بات کرتے ہیں ان کے استعمال نے انہیں اتنا سکشم بنایا ہے کہ گاؤں بھر میں ان کے سویم سہائتہ سموہ کی چرچہ ہے آج یہ برد اس سویم سہائتہ سموہ سے اپنے جیون کو ایک نئی دشا دینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے پریوار سماج اور گاؤں کا نظریہ بھی بدلا ہے یہ سویم سہائتہ سموہ یہ سویم سہائتہ سموہ ان بزرگوں کو ایک نئی عمر کا احساس دلاتا ہے جن آرمانوں نے اسے سانجھ کا سمجھا تھا اپنے پنک سمیت لیے تھے وہی ہوسلوں کی بھور میں پھر پنک پھیلا کر اڑنے کو تیار ہیں یہ ہوسلوں کی اڑان ہے موسیقی موسیقی